اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ پپ سلیوشنز کی طرف سے انگولر فائف کی اس کریش کورس سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا انگولر فائف کی کریش کورس کی سیریز کا اٹھار ہوا ایسا ہے مطلب پارٹ ایٹین ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ پائپس کیا ہیں انگولر فائف کے اندر ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور نہ صرف ہم ان کو یوز کرنا سیکھیں گے بلکہ ہم کریں ایک کسٹم پائپ بھی کریئٹ کرنا سیکھیں گے کسٹم پائپس ہم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنل اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کا ایکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب اپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اسے اپ ٹوڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویڈیو مچ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو دوستو اس وقت آپ کو میرے سامنے میرا ایڈیٹر اوپن نظر آ رہا ہوا گا جو کہ ویڈیو سٹوڈیو کوڈ ہے جس کو ہم تو اس پروجیکٹ اس ٹوٹوریل سیریز میں یوز کر رہے ہیں تو اس میں بیسیکلی پائپ کے بارے میں میں یہ بتاتا چلوں کہ پائپ اس کو اس لیے کھا جاتا ہے کہ ایک تو اس کے لیے ڈیکوریٹر جو یوز ہوتا ہے وہ پائپ کا یوز ہوتا ہے اور دوسرا جو سیمبل ہے وہ بھی اس کا پائپ کا سیمبل ہے مطلب کی بورڈ کے اوپر ایک سٹریٹ ورٹیکل لائن ہے جو کہ بیک سلیش کے عمومن ساتھ ہوتی ہے کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو ایزا سپریٹر یوز کیا جاتا ہے اور جو بھی پائپ کا کی ورڈ ہے یا جو پائپ کا ریزیر ورڈ ہے وہ جب اس کے ساتھ ٹائپ کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے سپوز میں آپ کو اس کی اگزیمپل دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پہ آپ کو اپنے براؤزر میں دکھاؤں تو آپ کو یہ جو پرفیکٹ سلیشنز لکھا وہ نظر آ رہا ہے یہ تمام کیپٹل لائٹرز میں اس وقت نظر آ رہا ہے جبکہ اگر میں آپ کو اس کا کوڈ دکھاؤں اپ کے اندر اپ.component.ts فائل میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کپٹل لائٹرز میں مطلب ہر ورڈ کا پہلا ورڈ کپٹل ہے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے لیکن جبکہ اوٹ پوٹ میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کمپلیٹ کپٹل لائٹرز میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک پائپ یوز کیا ہے جس کو کہتے ہیں اپرکیس تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ پائپ وہ میں نے کہاں پہ یوز کیا ہے بیسیکلی پائپ کو ہم ٹیمپلیٹس کے اندر یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جو ہمارا ایچ وان کا ٹیگ ہے اس کے اندر یہاں پہ میں نے اس پائپ کو یوز کیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائٹل ہے جو کہ ٹی ایس فائل سے آ رہا ہے اس کے بعد یہ پائپ کا سمبل ہے یہاں برٹیکل لائن ہے اور اس کے ساتھ میں نے اپرکیس کو یوز کیا اگر میں یہاں پہ لورکیس کو یوز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے یہ اب سارا لورکیس میں چینج ہو گیا تو اس طرح ہم سٹرنگ پہ ڈیفرنٹ قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیلٹر لگا سکتے ہیں اس کو فیلٹر بھی کہا جاتا ہے پائپ کے علاوہ تو ابھی ہم نے دو فیلٹر لگا رہا سکتے ہیں لورکیس کا اور اپرکیس کا اس کے علاوہ اگر ہم انگولر کی ٹکمنٹیشن میں جائیں تو یہاں پہ ہمیں اپی ایس کے اندر پائپ کے اندر اور اور ہمیں یہاں پہ کافی سارے پائپ سے نظر آئیں گیا ہے اسنگ پائپ کرنسی پائپ ڈیٹ پائپ ڈیسیمل موسٹ آف تک پائپ جو ہیں وہ ہمیں نمبر سسٹم کے ساتھ یوز کرنے پڑتے ہیں جیسے یہ پرسنٹ پائپ ہے اس کے علاوہ اپرکیس اور لورکیس اور ٹائٹل کیس کو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں ٹائٹل کیس کو یوز کروں ٹائٹل کیس کو یوز کر کے سیو کرتا ہوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارا لوڈ ہوگا پروجیکٹ اس میں یہ اب پرفیکٹ پرپ سلیشنز جو ہے وہ ٹائٹل کیس میں ہے مطلب ہر ورڈ کا پہلا جو لیٹر ہے وہ ٹائٹل میں ہے اس کو ٹائٹل کیس بھی کہتے ہیں اور ٹائٹل کیس بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بیشمار بیلٹ ان فنکشنز ہیں جیسے اسنگ ہے اور کرنسی پائپ ہے اگر ہم کرنسی کو یوز کرنا چاہے ہیں تو یہ موسلی نمبر پہ یوز ہوتا ہے مطلب یہ سٹرنگ پہ ہم یوز نہیں کرتے اس طرح ڈیٹ کو بھی سٹرنگ پہ یوز نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایسی پروپرٹی ہونے چاہیے جس میں ہمارے پاس ڈیٹ سے وہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیسیمل کا پائپ ہے پھر ڈیپلیکیٹڈ کرنسی پائپ مطلب یہ ڈیپلیکیٹڈ اس کے ساتھ اس لیے لگا کہ یہ اس کو آگے جا کے چھوڑ دیا جائے گا اس کو یوز نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم ڈیٹ پائپ اور ڈیسیمل پائپ ہمارے پاس موجود ہے تو ان تین چار ڈیپلیکیٹڈ پائپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسن پائپ ہے لوگر کے سامنے بھی دیکھا پر کے سامنے دیکھ لیا پرسنٹ پائپ بھی ہم دیکھیں گے ابھی یہ پرسنٹ پائپ سلائس پائپ یہ موسلی ہم یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس کے لیے یہ جیسے ہمارے پاس یہ ایک اس کے اگزیمپل ہے ایم جی فار لوب کے ساتھ کہ جب ہم آئی ایف کلیکشن سے کوئی ڈیٹا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سلائس تو سلائس 1 کالن 3 تو پروڈیوسیز ڈا فالنگ بی اینڈ سی سو 0 سے 1 یہ ہے اور 3 2 اور 3 یہ ہے یہ سلائس کر دے گا 1 کالن 3 کا مطلب ہے جو 0 و 1 اینڈیکس پہ ورڈ ہے اور جو 3 اینڈیکس پہ ہے اس کو یہ شو کرے گا باقیوں کو وہاں سے ریموو کر دے گا تو 0 اور 2 کو اس نے ریموو کر دیا اور صرف اس نے 1 اور 3 کو ایکسپٹ کر دیا تو اس طریقے سے ہم ڈیفرنٹ پائپس یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کی ڈاکمنٹیشن میں ان کے جو بلٹ ان پائپس ہیں ان کو جیسے ڈیٹ پائپ ہے میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو ڈیٹ پائپ کی بھی دے دیتا ہوں تو سپوز میں اس ٹائٹل کے بعد یہاں پہ ایک ایچ ٹو لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کرنٹ ڈیٹ بسپلے کروانا چاہ رہا ہوں اب یہ ڈیٹ جو آئے گی ہمارے جو ٹی ایس سے آئے گی ایپ کمپوننٹ ڈاٹ ٹی ایس سے یہاں پہ میں ایک ڈی ٹی کا وریابل لے لیتا ہوں اور اس میں اندر نیو ڈیٹ کو میں سیو کر دیتا ہوں اب اس کو سمپلی میں یہاں کرلی بریسز میں ڈی ٹی لکھوں گا ڈی ٹی لکھنے کے بعد میں اس کو سیو کروں گا اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کرنٹ ڈیٹ جو ہے یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے کرنٹ ڈیٹ منڈے جنوری زیرو ایٹ ٹو ساؤزن ڈیٹین زیرو 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 سیون ٹونڈی سکس جی ایم ٹی پلاس زیرو فائی زیرو زیرو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کرنٹ ڈیٹ جو بھی ہے وہ نظر آ رہی ہے اب اس ڈیٹ کو ہم فارمیٹ اگر کریں تو اس کے لیے ہمیں جاوا سکرپٹ کے اندر نیٹیو جاوا سکرپٹ کے اندر کافی لمبا کورڈ لکھنا پڑے گا پہلے ہمیں گیٹ آورز کرنے پڑیں گے گیٹ منٹس کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ مطلب سو آن سو بھورت ہمیں کافی ساری چینجز اس میں کرنی پڑیں گے جبکہ ہمارے پاس یہاں پہ اینگولر کے اندر ڈیٹ پائپ موجود ہے ڈیٹ کا پائپ جو ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں سمپلی ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ہم سپیس دیں گے اور اس کے بعد پائپ سائن اور ڈیٹ لکھ دیں گے تو یہ ڈیٹ ڈیفالٹ جو اس کا اس کا ڈیفالٹ فیچر ہوگا اس کے مطابق یہ اس کا ڈیفالٹ ہے جینوری ایٹ ٹو تھاؤزن ایٹی یہ ہمیں شو کر دیا اس کے علاوہ اس میں کچھ پیرامیٹر ہیں جیسے اگر آپ کسی بھی پائپ کو کچھ پیرامیٹر یا آرگیومنٹس دینا چاہتے تو اس کے لئے آپ کالن یوز کرتے ہیں کالن اور پھر یہاں پہ ہم جو بھی سنگل کوٹ میں پیرامیٹر دیں گے اس کو ایزا وہ پیرامیٹر لے گا اور اس کے اوپر اس کے مطابق ایکشن پرفارم کرے گا سپوز میں یہاں پہ سمپل وائی لکھ دیتا ہوں تو اب یہ کیا کرے گا سمپل ٹو تھاؤزن ایٹین ڈسپلے کرے گا دس سمپل جی ہے اگر میں یہاں پہ اس طریقے سے ہوں ڈی ایم کاما وائی اس طریقے سے میں ڈسپلے کرتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں ایٹ ایٹ ٹو تھاؤزن ایٹین تو منت ایکشنی منت کے لیے ہمیں کیپیٹل ایم یوز کرنا پڑتا ہے تو اب یہ ہمیں ایٹ وان ٹو تھاؤزن ایٹین شو کر رہا ہے اگر میں یہاں پہ شورٹ لکھتا ہوں تو یہ ہمیں شورٹ ڈیٹ فارمیٹ یہ ایوان ایٹ ایٹین ٹویلز ڈیرو نائن ای ایم بتا رہا ہے اور اگر میں اس کو میڈیم لکھتا ہوں تو یہ ہمیں میڈیم ڈیٹ فارمیٹ تو اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے یہ دیکھ سکتے ہیں شورٹ میڈیم لانگ فل شورٹ میڈیم لانگ فل شورٹ ٹائم مطلب آپ کے پاس یہ سٹرنگز ہیں ان کو اپنے یہاں پہ صرف کپی پیسٹ کرنا ہے تو اس کے مطابق یہاں پہ یہ چینجز ہو جنگی ٹھیک ہے شورٹ ٹائم لانگ ٹائم آپ جو بھی دینا چاہیں یہاں پہ وہ دے دیں گے تو اس کے مطابق یہاں پہ ہمارے پاس یہاں ڈیٹ کا فارمیٹ ڈسپلی ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نمبر ہے سپوز کسی چیز کی پرائس ہے اس ایکول ٹو وان تھاؤزند اب یہ وان تھاؤزند کیا ہے ڈالر ہے یورو ہے پاؤنڈ ہے what it is we don't know تو اس کے لئے ہم یہاں پہ سپوز میں ایدھے لکھتا ہوں ایچ تری کے اندر پرائس اور یہاں پہ میں پرائس کا ویریابل کال کر لیتا ہوں اب یہاں پہ پرائس لکھی ہوئی آگیا but what this price is پتب کیا ڈالر ہے پاؤنڈ ہے اب یہاں پہ لکھنا جائیں تو آپ سمپلی یہاں پہ ڈالر لکھ سکتے ہیں اب یہ ہمیں پتہ چل گئے ڈالر یہ ہوگا کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اگر وہ کسی خاص مخصوص کنٹری یا ریجن کے لئے اس کے مطابق اس کی کرنسی سمبل یہاں پہ شو ہوگی مطلب اگر ہم اپنی اپلیکیشن کریئیٹ کرتے ہوئے اس کو پیرامیٹر دیتے ہیں کہ ہم فرنچ فرانس یا جنمنی کسی کنٹری کی لوکیل کو یوز کرتے ہوئے اپلیکیشن پہ نہ آ رہے تو اس کے مطابق اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کرنسی سمبل آ گیا ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم اس کو پیرامیٹر دے کے نئی اپلیکیشن اس میں صرف ہمیں کرنسی لکھنا ہوگا اور ہماری فارمیٹ اس کرنسی فارمیٹ میں ہمارا جو ہے ڈسپلی ہو جے گا اب اس کنسی فارمیٹ کے بھی کچھ پیرامیٹر ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں یو ایس ڈی تو بائی ڈی فار تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے یو ایس ڈی لکھا ہوا کے ساتھ ڈالر آ رہا اگر میں یہاں پہ ایک اور پیرامیٹر کولم دے کے فالس کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ڈی لکھا ہوا رہے مطلب جو بھی آپ یہاں پہ جس طریقے سے بھی برڈ لکھیں گے وہ اس طریقے سے اس اس جہاں پہ دسپلی ہو جگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فالس بائی دی فال جو ٹرو ہوتا اور جو کرنسی سمبل ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چونکہ میں اس طریقے سے لکھنا تھا اگر کیاپیٹل میں لکھتے ہیں اس کو اب یہاں پہ ڈالر اس طرح اگر میں یہاں پہ ای یو آر کر دیتا ہوں تو اگر ایورو کا سمبل آئے گا یہ والا اب اس لنک پہ جا کرنسی کو دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بریٹیش پاؤنڈ یا آپ ینائٹڈ کینگ ڈم لکھ لیں تو جی بی پی ہمارے پاس تو جی بی پی ہم یہاں پہ اگر لکھتے ہیں جی بی پی تو یہاں پہ اب پاؤنڈ کا سیمبل آ گیا تو اس طریقے سے اب ہم نے یہاں پہ جی بی پی کے ذریعے اس کنٹری کا پاؤنڈ سیمبل ڈسپلی کر سکتے ہیں جو بھی ہم ڈسپلی کرنا چاہیں تو دوستو اس طریقے سے اچھا اس میں خافی سارے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یونائٹڈ کینگڈم آئل آف مین مین ایکس پاؤنڈ جرسی اور ان کے بھی سب کے پاؤنڈ سٹریلنگ ہی ہیں مطلب لیکن ڈیفرنٹ ہے جرمنی جیسے سوری جرمنی نہیں گرنسی اور گرنسی پاؤنڈ مطلب ان کے بھی پاؤنڈ ہی ہیں کچھ کرنسی ہوتی ہیں جو جو جیسے موجود ہمارے جو اپی ایز کے اندر جو ہمارے پاس پائپ ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس آئی ایٹین پلورل پائپ بھی ہے مطلب کسی ورڈ کا پلورل ہم کریئیٹ کرنا چاہ رہے تو اس کو ہم کیسے کر سکتے میسیج لینٹ آئی ایٹین کو میسیج میپنگ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کا یہ اگزیمپل ہے اس نے یہاں پہ اگزیمپل بتائی ہوئی ہے یہ ایکچولی اس نے کمپوننٹ کریئیٹ کیا جس کے مدد سے ہم کسی بھی میسیج کو کنورٹ کر سکتے ہم اس کے پلورل میں جیسے زیرو ہے تو نو میسیج ون میسیج ایڈر ہے جو نمبر اف میسیج ایڈو میسیج تری میسیج فور میسیج اب جس طرح بھی ڈسپلی کروانا چاہیں اس کو ڈسپلی کرا سکتے تو یہ تھا ہمارے پاس دوستو پائپس کا مطلب اس میں اتنی زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سارے پائپس مجود ہیں آپ ان کو یوز کرنا چاہیں جیسے جیسن پائپ ہے یہ ریٹرن کرتا ہے جیسن میں جب ہم کسی اوبجیکٹ کو ڈسپلی کرتے تو وہ جسٹ اوبجیکٹ ہی ڈسپلی ہوتا ہے جیسے سپوز میں نے یہاں پہ ایک ایک اپ آپ بتاتا تو یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے اگر میں اس کو یہاں پہ ڈسپلی کروانا چاہوں اس ایک پی ٹیگ میں میں ڈسپلی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اوبجیکٹ اوبجیکٹ نوٹیشن میں ڈسپلی کر رہا میں اس کو مدب جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے جیسے یہ جو لکھا اس کو ڈسپلی کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ پائپ سیمبل جیسن کا یوز کر سکتا ہوں تو یہ پارس کر کے جیسن میں پھر آپ کو یہاں پہ اس اوٹ پٹ شو کر دے گا تو اس طرح سے آپ مختلف یوز کر سکتے ہیں پائپ اور ان کے مطابق اس پہ جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہے اس وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کسٹم پائپ اپنی مرضی کا پائپ جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے تو اس کے لئے میں ٹائٹل کیس کی اگزامپل لیتا ہوں میں اپر کیس انجی جنریٹ پائپ اور کپیٹلائز کپیٹلائز کر کے میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو یہ نہ صرف دو فائل کرے گا بلکہ اپ ڈاٹ مڈول ڈاٹ 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 کر دے گا اور یہ ہمارے پار یہ کپیٹلائز ڈاٹ 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 کو کپیٹلائز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ریٹرن نل کار ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ ایک ویلیو لے گا اور ساتھ میں کچھ آرگیومرز جو کہ آپشنل ہیں کوسٹر مار کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں آتا تو اس کو نل ہی لے گا اگر میں اس پائپ کو کسی بھی سپوز میں اس کو یوز کرتا ہوں ٹائٹل کیس میں یہاں پہ یوز کرتا ہوں تو اب یہ ریٹرن چونکہ وہاں پہ نل ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا ٹیکسٹ شو نہیں ہوگا تو اگر میں یہاں پہ نل کے بجائے ویلیو لکھ دوں گا تو یہ کوئی کام نہیں کرے گا اس ویلیو کو ریٹرن کر دے گا ٹھیک ہے جو بھی ویلیو ہے اب یہ ٹائل کیس میں ٹائٹل کیس میں کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کو ٹائٹل کیس میں لکھا سپوز میں اس کو سمال لیٹر میں کر دیتا ہوں سارے کو تاکہ آپ کو پتا چلے گی یہ سمال لیٹر میں تو یہ سارا سمال لیٹر میں ریٹرن ہو رہا ہے یہ پہ ہم نے پائپ یوز کیا تو اب اس کو ہم یہ پہ امپلیمنٹ کریں گے تو امپلیمنٹ کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا اس ویلیو کا جو بھی ہمارے پاس سٹرنگ آ رہا ہے وہ سپریٹر بائی سپیس ہے تو ہم اس کو سپریٹر بائی سپیس لیں گے کیونکہ ہر ورڈ جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ایک سپیس کے بعد ایک ورڈ کاؤنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ سب سے پہلے سپلٹ کریں گے ایک ویریابل لے لیتے ہیں let ویل is equal to value dot split اور ہر ایک ورڈ کو ہم split کریں گے تو اس کی ایک ہمارے پاس const لے لیتے ہیں چلیں تو اس ویل کو مطلب جو بھی ویل ہے اس کو split کر کے ارے میں convert کرے گا اس کو ویل میں save کر لے گا پھر ہم یہا لیتے ہیں ویل dot لینث تو آئی پلاس پلاس جب تک سٹارٹ کرو زیرو سے اور جب تک اس کی لینث جو ہے ویل و لینook پلاس پلاس کرتے رو اب نیکس ٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہا پہ ایک سب سے پہلے ہم نے جو zero index ہے اس کو اپر کیس میں کنورٹ کرنا ہے سو ہم یہاں پر لکھیں گے let j is equal to value بلکہ ہم یہاں پر ایک variable or لے لیتے ہیں let piece value لے لیتے ہیں is equal to well اور پھر ہم یہاں پر ہم یہاں پر کرتے ہیں let j is equal to piece dot character at zero dot to upper case تو یہاں پر ہم نے اس piece کو value چلے اگر میں اس چین نہیں کر رہا تو اس کو constant ہی لے لیتے ہیں const لے لیتے ہیں تو piece کی جو بھی value ہوگی اس کو یہاں پر value into i لیں گے value into i لیں گے تو یہاں پر اب ہمارے پاس ہم لکھیں گے value into i is equal to j j میں اب ہمارا جو zero index پہ جو بھی letter وہ capital ہو چکے plus اس کے بعد لکھیں گے value into i dot to to lower into dot ssdr into one حاطب one سے لے کر جو بھی اس کا end تک جتنے بھی وہ length ہے اس کو to lower lower to lower case اس کو lower case میں convert کر دو پھر اس کے بعد ہم return کریں گے value dot join اور اس کی space سے ہم اس کو value کو join کر دیں کے return کر دیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے piece کے اندر value کے جو بھی information تھی اس کو save گیا پھر ہم نے اس piece کے جو character zero پہ مطلب character add zero مطلب پہلے index پہ جو بھی character ہے اس کو ہم نے upper case میں convert کیا پھر ہم نے جو باقی value dot i is equal to j کو اس میں plus کر کے جو value into i سے sub string اور zero کو ہم نے یہاں پھر remove کر دیا تو one سے جتنے بھی loop کے character ہوں پھر اس کو return کر دیا ہم نے well dot join کو اب میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے project کی طرف اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے successfully اپنے project کو capitalized title case میں convert کر دیا اب اس pipe کو ہی پہ بھی use کر سکتے ہیں کرتا ہوں capitalized تو اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا capitalized ہو گیا this is an hero unit simple this is اس کو یہاں پہ لگا دیکھتے ہیں capitalized کو تو یہاں بھی یہ کیوں نہیں implement ہو رہا capitalized او sorry my mistake اس طریقے سے pipe کو use نہیں کرتے بلکہ pipe کو variable پہ use کرتے نہ کہ اس کو direct string پہ نہیں use کرتے گے direct string کے لیے direct use کرنے پڑتے sorry یہ میری mistake ہے میں اس string پہ apply کرنے کو کوشش کر رہا تو یہ actually یہ kis variable سے آنا چاہیے تو اس کے بعد ہم کسی property کو ہم capitalize کر سکتے اس static string کو capitalize نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں css use کرنے پڑے گی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا video tutorial جس میں ہم نے سیکھا pipes کیا ہوتے اور کچھ pipes کی اگزامپل دیکھیں پھر کے بعد ہم نے custom pipe کیا اس کو property کو تو اب میں آپ سے جاہد چاہوں گا دعاوں بھی جاہد رکھے گا so thank you guys for being with me till end take care allah hafiz and bye